اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سویہ ویسن ناظرین سرکاری ملازمین کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے سرکاری ملازمین کے لیے گورنمنٹ نے ایک خوشکبری کا لان دیا ہے آنے والا بجٹ جو کہ بارہ جون کو پیش کیا جائے گا اس کے لیے پچاس فیصد سرکاری ملازمین کی طرحوں میں اضافی کی تجویز دی گئی ہے لیکن اس تجویز کو مسترد کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سرکاری ملازمین کے طرحوں میں زیادہ اضافی کے خواہش مند تھے شروع سے ہی وہ زیادہ اضافی کے خواہش مند تھے تاکہ سرکاری ملازمین کوئی اور راستہ اختیار نہ کریں کسی طرح کی رشوت خوری یا کسی طرح کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ اتنی ہونے چاہیے کہ ان کے گھر کا اچھا اچھے طریقے سے گزر بسر ہو جائے تو اس لیے انہوں نے اس دفعہ جو گورنمنٹ کو سمری بیجی گئی تھی اس میں تھا کہ پچاس پرسنٹ جو ہے ان کی تجویز دی گئی تھی بڑھانے کی لیکن جو تجویز دی گئی تھی بفاقی گورنمنٹ کو وہ تھی پچاس پرسنٹ کی لیکن یہ کرونا کی وبا کی وجہ سے کرونا نے جو اس ملک کی معیشیت کو جس طرح نقصان بن جایا اور اس دنیا میں جس طرح کرونا نے لوگوں کو افیکٹ کیا اس کے بعد پچاس پرسنٹ سیلوری کو بڑھانا ایک ناممکن سی بات بن گئی ہے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبالیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ابھی تک کی طلاق نتابق فیصلہ یہ ہوا ہے کہ بیس پرسنٹ جو تنہا ہے گورنمنٹ ملازمین اور پینشن اس میں اضافہ کیا جائے گا اگر بیس پرسنٹ ہی بڑھاتے ہیں تو پھر بھی پچھلے سال کی نسبت یہ ہے دس پرسنٹ زیادہ بڑھا رہے ہیں کیونکہ پچھلے سال تنہاوں میں اور پینشن میں دس پرسنٹ اضافہ کیا گیا تھا تو یہ اس سے بہتر ہے اس سے زیادہ بڑی خوشکبری ہے کیونکہ اس پچھلے سال دوہزار انیس میں دس پرسنٹ دفاع بڑھائی گئی تھی اور اس دفاع بیس پرسنٹ بہی جاری ہے تو پھر پھر سرکاری ملازمین کے لئے بہت بڑا ایک انسینٹیو ہے سرکاری ملازمین کے لئے بہت بڑا ایک ایج ہے ان کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے اس سال جو کل بجٹ ہے وہ ہے 7,600 عرب اس سال جو ٹوٹل گورنمنٹ کا بجٹ ہے وہ ہے 7,600 عرب جو کہ ٹوٹل بجٹ ہے اس میں سے 3,200 جو ہیں وہ کرزے اور سود کی مد میں جو پاکستان نے پوری دنیا سے کرزے لیا ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے لیا ہوئے ہیں پاکستان تین ہزار دو سو ارب تقریباً یہ ہاف بن جاتا ہے ہاف بجٹ آپ دیکھیں کہ کس طرح پاکستان کو کس طرح نقصان پھنچایا گیا کتنے پاکستان نے کرزے لیوہوں ہیں کہ پاکستان ایک سال کی اپنی ٹوٹل انکم کا ٹوٹل بجٹ کا ہاف جو ہے وہ صرف کرزوں کی مدمت نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ جو ایہ بی آر نے اس دفعہ جو مقرر کیا ہے کہ ٹیکس کولیکشن کتنی کی جائے گی کہ ایہ بی آر جو ہے جو پاکستان کے ٹیکس کولیکشن کے ا دارے ہیں ایہ بی آر ہے اس میں ایک سائز ہے اس میں جتنے بھی دارے ہیں جو ٹیکس کو کلیکٹ کرتے ہیں ایہ بی آر نے ٹیکس کولیکشن کا حرف جو مقرر کیا ہے وہ ہے پانچ ہزار ایک سو ارب اس کے علاوہ دفاعی بجٹ جو ہے پاکستان کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں کس طرح سے ایک سینسٹیف سٹویشن بنی ہوئی ہے پاکستان اخوانستان کی طرف سے بھی پاکستان کو تھریڈ ہے اور انڈیا کی طرف سے بھی جو سٹویشن اور ان کا کلیش جو چل رہا ہے کتنی دفعہ انہوں نے پاکستان پر کس طرح کے کس طرح سرجی کر سٹائک کرنے کی کوشش کی ہے جس کو پاکستان نے نگاہ بنائیا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے دفاعی بجٹ میں بھی دس پرسنٹ اضافے کی تجویز ہے دس پرسنٹ اضافے کے بعد پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ ایک ہزار چار سو ارب ہو جائے گا مطلب کہ چودہ سو ارب ہو جائے گا اس دفاع جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ بھی ایک ہزار چار سو ارب جو ہے مقرر کرنے کے طرف سوچا جا رہا ہے پاکستان میں شروع سے کسی بھی گورنمنٹ نے سہد کے اوپر زیادہ خرچ نہیں کیا اور یہ کرونا نے پاکستان کے سہد کے جو دپارٹمنٹ ہے سہد کا جو ایک پورا انسپسٹکچر ہے اس کو ملیہ میڈ کر دیا ہے ہوسپیٹل بہت کام ہے پاکستان میں ڈاکٹرز بہت کام ہے پاکستان میں جتنا بھی سٹاف ہے نرسنگ ہے اور جتنا بھی پیرا میڈیکل سٹاف ہے وہ بہت کام ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں سہد کے بجرم پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس طفعہ وفاقی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس طفعہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکیں وہ اسی حیث کے شعبے بھی کریں تاکہ ہم لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کر سکیں کیونکہ ڈاکٹرز اور نرسیز اور پیرامیڈکل سٹاف ان کی زندگیاں اور اگر ہسپیٹل ہوں گے میڈیسن ہوں گی اور پاکستان کے پاس ایکوکمنٹ ہوں گے تو پاکستان ان چیزوں سے لڑ سکتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ وینٹلیٹر پاکستان میں نہیں ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی کٹس بغیرہ ہیں پاکستان باہر سے مگوا رہا ہے تو یہ چیزیں پاکستان کو خود سے بنانے کی ضرورت ہے حفیظ شیخ جو کہ مشیر خزانہ ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بتایا خوشکبری دی لوگوں کے لیے بزنس مین کے لیے لوگوں کے لیے نہ کوئی سیڈ ٹیکس لگایا جا رہے ہیں نہ کوئی اور ایکسٹرا ٹیکس لگانے جا رہے ہیں کوئی بھی ٹیکس ہم نیو نہیں لگائیں گے اس سال کے بجٹ میں تاجروں کے لیے سب کے لیے یہ خوشکبری ہے کہ کوئی بھی نیو ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگنے جا رہا تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیجلی کی مد میں اب پیسے خرچ مزید نہیں کریں گے اس کی وجہ کیا ہے اس وقت پاکستان میں پچیس ہزار میگا ورڈ بیجلی بن رہی ہے اور پاکستان میں جو کنزیوم ہو رہی ہے جتری پاکستان کو رکوائر ہے یا چاہیے اس ٹائم وہ ہے پندرہ ہزار میگا ورڈ مطلب کہ پاکستان پاس دس ہزار میگا ورڈ بیجلی ایکسٹرا ہے اس لیے پاکستان پاس سفیشنٹ انرجی ہے اس سال کے لیے کہ پاکستان کو بیجلی کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وفاقی جو اخراجات ہیں وفاقی جو اخراجات ہیں اس کی مد میں چار سو ساٹھ ارب رکھے جا رہے ہیں چار سو ساٹھ ارب رکھے اور اس کے ساتھ ہی وفاقی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم میکسیمم کوشش کریں گے جتنے کم سے کم اخراجات کریں اور اخراجات کو گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں جو جتنے بھی گورنمنٹ کے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح جن صوبہ میں پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ ہے پنجاب ہے اور اس کے علاوہ کے پی کے ہے اور الہاق ان کا بلوستانہ بھی ہے ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے جو گورنمنٹ کے اخراجات ہیں جو گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان کو کم سے کم کریں تاکہ جتنا میکسیمم لوگوں پر خرچ ہو سکے اور جتنا کوئی صحت پر اوپر تلیل کے اوپر خرچ ہو سکے اس کو بہتر جس سے فائدہ اٹھائے جا سکیں اگر آپ کو ہماری ریسرچ اچھی لگی تو آپ کا انڈی ہماری چینل کو سبسرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شکریہ